موسیقی پارٹی قائد محمد نواز شریف کو مسلم لیگ کا بلا مقابلہ صدر منتخب کر لیا گیا لاہور میں مسلم لیگ نون کی جنرل کانسل کا اجلاس ہوا جس میں چیف الیکشن کمیشنر رانہ سناؤلہ نے ان کے بلا مقابلہ منتخب ہونے کا اعلان کیا مسلم لیگ نون کے قائد اور نواز شریف نے کہا ہے کہ آج کارکنوں نے سابق نیسار کا فیصلہ ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا بلائے ان لوگوں کو جنہوں نے فیصلہ دیا تھا کہ نواز شریف کو ہمیشہ کے لیے فارق کیا جاتا ہے پارٹی کی جنرل کانسل اجلاس سے خطاب کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ سابق نیسار نے مجھے زندگی بھر کے لیے پارٹی کی صدارت سے ہٹایا تھا آج لوگوں نے سابق نیسار کا فیصلہ ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا فوج کے قدموں میں بیٹنے والا عمران خان آج فوجیوں اور ان کے خاندانوں کو بدنام کر رہا ہے وزیراعظم شہباز شریف نے نون لیگ کے جنرل کانسل اجلاس سے خطاب کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ جو ذمہ داری پارٹی نے مجھے دی تھی وہ امانت آج شکریہ کے ساتھ پارٹی کے حوالے کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے آج نواز شریف کو دوبارہ اس منصف سے نوازہ ہے وزیراعظم میاں محمد شہباز شریف نے ملک میں لوڈ شیڈنگ کے دورانیے بزلی کی طلب اور اسد سے متعلق اہم اجلاس طلب کیا ہے جس میں وزارت پانی اور بزلی کی جانب سے وزیراعظم کو تفصیلی بریفنگ دی جائے گی واضح رہے کہ ملک بھر میں اعلانی اور یہ غیر اعلانیے لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے شہری بے حال ہیں اور شدید گرموسم کے دوران بزلی کی بندش نے عوام کے سبر کا پیمانہ لپریز کر دیا ہے وزیراعظم میاں محمد شہباز شریف نے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل ایس ای ایف سی کی کابینہ کمیٹی تشکیل دے دی ہے جس کے صدارت وزیراعظم خود کریں گے کابینہ کمیٹی بارہ ارکان پر مستمیل ہوگی جبکہ آرمی چیف صبح وزیراعالہ بھی سپیشل انویٹیشن کے ذریعے کمیٹی کے ارکان ہوں گے اڑیالہ جیل کی انتظامیہ نے شدید گرمی کے پیشے نظر بانی پیٹی آئی سمیت دیگر قیدیوں کو اضافی سہولیات فرہام کر دی جیل ذرائع کے مطابق بانی پیٹی آئی اور بشراوی بی کو ان کے برکوں میں روم کلر فرہام کر دیا گیا تاکہ وہ گرمی سے محفوظ رہ سکے پاکستان نے رفا میں پناہ غزینوں کے کیمپ پر اسرائیل کی جانب سے کی جانے والے حملے کی شدید الفاظ میں مضامت کرتے ہوئے اسے بین الاقوامی قوانین اور عالمی مدالت انصاف کے حکم کے سریح انخلاف ورزی قرار دے دیا تفصیلات کے مطابق پاکستان نے رفا میں پناہ غزینوں کے کیمپ پر اسرائیلی حملے کی شدید مضامت کرتے ہوئے کہا کہ بے گھر اور کیمپ میں پناہ لینے والے افراد کو نشانہ بنانا بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف نے آئندہ مالی سال دوہزار چوبیس تا پچیس کے دوران پاکستان کے تجارتی خسارے میں اضافے کی پیش گوئی کر دی ہے ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف نے نئے مالی سال میں پاکستان کی برامدات اور درامدات میں اضافے کا تکمینہ لگایا ہے نئے مالی سال میں پاکستان کی تجارتی خسارے میں چار ارب سولہ کروڑ پچاس لاکھ ڈالرز اضافے کا امکان ہے اسرائیل کو تسلیم کرنا ہوگا کہ فلسطینی ریاست کے بغیر اس کا وجود قائم نہیں رہ سکتا سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان ابیجم کی دارالحکومت برسلز میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ یہ ضروری ہے کہ اسرائیل فلسطینی ریاست کے وجود کو تسلیم کریں ایسا کرنا خود اسرائیل کے مفاد میں ہوگا اسرائیل کی عالی فوجی پروسیکیوٹر نے رفع پر فضائی حملوں کو انتہائی سنگین قرار دیتے ہوئے یقین دلایا کہ یہ واقعی تحقیقات کریں گے عالمی خبر اسادارے کے مطابق اسرائیل کی عالی فوجی پروسیکیوٹر نے رفع کی قیامہ بستی پر فضائی حملے میں ہونے والی تباہی اور شہریوں کے جانی نقصان کو انتہائی سنگین قرار دے دیا نیوز بولیٹن اس پانسرد بی سرو موٹر اویل شما بناسبتی اور کککنگ اویل ویز واش گولستان پروپرٹی مارکٹین اسم فوڈز اور ولکا فوڈز انٹرنیشنل موسیقی لیٹھ رائٹ مچے دون کمان دیسو بوم بوم مچتی ہے ہل چل دل میں میٹھے میٹھے مچتی ہے ہل چل ہل چل دل بولے بوم دل بولے بوم 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 مچا دے دھوم موسیقی مہمانوں کی آمد ہے تیر آئی شامد ہے کچھ نیا پکاؤ نیا کھلاو کھانے پہ امپریشنز ارہ دٹ کے جماؤ امپریشنز جمنے گا اور جم کے جمے گا گفز پاسٹا بناو اور سب کو کھلاو گفز پاسٹا اب بناتے ہی جاؤ گفز پاسٹا اور گفز ریسپی مکسے ڈالے اپنے کھانوں میں جان آپ ٹائم دے مہمانوں کو ہم بنائیں آپ کی کھانوں کو گفز پاسٹا گفز پاسٹا گفز پاسٹا اس کی لصت ایسی جو سب کے دل کو بھائے جو بھی کپسو اس رو کھائے اسی کا ہو جائے اپنا بنانا ہو کسی کو منانا ہو دل میں بسانا ہو زائتہ اس کا چھائے کھا کے مسکرائے جو بھی کپسو اس رو کھائے اسی کا ہو جائے جب دود اور انڈے میں ملے سٹراؤبرین بنیلا اور بنانا کا فلیور تو بنتا ہے مزیدار گپسو اس رو جس کی مٹھاس دلوں کو ملا دے کیپسو اس رو جو بھی کھائے اسی کا ہو جائے دلوں کو موسیقی 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 موسیقی